فارم پرائم مینسٹر شاہ خاکر عباسی بھائی صاحب موجود ہے تینکیو سو مچ عباسی صاحب یہ آپ کی جماعت پی ایم ایلین اور کافی بڑی جماعت ہے پاپلر جماعت ہے بڑی ان کی ووڈ بینک ہے لیکن ایک تاثر یہ بنانے میں ایسے کامیاب ہوئے کہ ہم نے الیکشن سے بھاگنا ہے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا اب صدر ڈیٹ دے غلط دے عدالتوں پر چھوڑ دے پی ایم ایلین ویسفرس لی لڑ رہی ہے کہ ڈیٹ ہی نہیں دینی آپ نے دے کے دکھائیں ڈیٹ آب الیکشن کی نہیں دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا کام ڈیٹ دینا نہیں ہے یہ انٹیلیم گورنمنٹ کا بھی کام نہیں ہے یعنی کیر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے ڈیٹ روکنا ہے ان کا کام ڈیٹ کو روک نہیں سکتے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں نہ ہی جو موجودہ حالات ہیں اس میں صدر صاحب ڈیٹ دے سکتے ہیں یا ان کو دینی چاہیے ان کو بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ساٹھ دن نوے دن کا عرصہ موجود ہے اگر اس کے مطابق الیکشن ہو رہے ہوں تو صدر صاحب ڈیٹ مشاورت سے دے سکتے ہیں اب جو معاملات ہیں الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ مجھے نئے سینسز کے تیعت حلقہ بندیاں کرانے کے لیے ساڑھے چار مہینے درکار ہیں وہ کہہ چکے ہیں یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے اگر ان پر چھوڑ دیں ہم صاحب حضرات تو شاید وہ بہتر اپنا کام کر لیں لیکن تاثر بیولاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ ہماری کچھ اتحادی جماعتیں کوٹ ان کوٹ الیکشن جانت سے ڈر رہی ہیں آبیسلی ہی منٹ پی ایم ایلین نہیں وہ ڈرنے کی یہاں بات نہیں ہے سیاسی جماعت کا کام ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کا کوئی کام نہیں لیکن ایک تاثر نہیں بنایا آپ لوگوں نے کہ ہم نے نہیں الیکشن لڑنا اسیمبلی ہوگی جہاں سیاسی جماعتیں عوام کی نمائنگی کریں گی یہ بیولاول بھٹو صاحب کو بھی دیر سے ایسی باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ کابینہ کا حصہ تھے دو ہفتے پہلے تک جو بات کرنی تھی وہاں کر لیتے سو جو برانا سازر امان نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹی تو ملک میں ابھی تکام انتخابات ہو چاہتے وہ تو ادھر بلیم کر رہے ہیں میں دیکھیں یہ بلیم کا وقت نہیں ہے نا آپ سب تیاری کریں الیکشن کی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن ٹائم دے گا تو میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ اکتوبر فروری میں الیکشن دیکھیں گے کس طرح آپ کو لگ رہا ہے کوئی انفرمیشن ہے ایڈوکیٹڈ گیس سے کیا بچائے ہیں ایک ایڈوکیٹڈ گیس نہیں ہے ایک ایڈوکیٹڈ تجزیہ سمجھ لیں کہ تھرڑے چار مہینے دسمبر میں ختم ہوں گے اس کے بعد آپ کی پینتیس چاریس ہلکی ایسے ہیں جس میں الیکشن ہونی سکتا برف پڑی ہوتی ہے اٹھنڈ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اکتوبر کے آخر تک یہ بھی دنیا کے واحد الیکشن ہی ہوں گے جس میں ہر بہانہ ہے کہ یہ بھی بہانہ ہے پہلے کھٹا کیوں نہیں توڑا گیا پہ سوچھ پتہ نہیں دل میں کیا تھا اب یہاں پر آئے ہیں تو انہیں کہا جی اب حلکہ بندیاں بھی کرنی ہے اب بارش بھی آ گئی اور بھی کچھ آ سکتا یا جب اتنا کچھ آ جائے تو قیسچنیس once you've crossed 90 days what does it matter if it's 900 days 9000 days آپ کرانے ہیں الیکشن جو ادارہ الیکشن کرتا ہے اس کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا سدھا صاحب ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نئے سنسس کے تحت ہلکہ بنیہ کر کے اس سارے پروسس کو پورا کر کے میں نہیں الیکشن کرا سکتا ہوں 90 ڈیز میں تو الیکشن کمیشن آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے الیکشن کراو ٹھیک ہے اب اگر ان کو مشکل درپیش ہے تو وہ اس مشکل کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ادالت میں جا کے رائیٹ but the question was کہ ایک دفعہ جب آپ نے اس چیز میں وائڈ دے دیا کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں تو پھر وہ ایک سال دو سال بھی تو آگے جا سکتے ہیں کیوں وہ پھر خالی تین مہینے آگے جائیں گے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے دس سال آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو جواب دینا پڑے گا ادالت میں جا کر کہ میں کیوں ایلیکشن نہیں کرا سکا ادالت بھی تو where do you see ادالت کی در پر ادالت پوچھ سکتی آپ ادالت کا راستہ ہی دونے گا بجائے یہاں سپیکلیشن کرنے کے ایک دوسرے بیانبازی کرنے کے اگر کسی کو مسئلہ ہے الیکشن کی تاریخ سے تو ادالت چلا جائے آپ نے ادالت کا ذکر کیا آج چیز جسس نے کافی شکوا کیا ہے آؤٹ گوئنگ چیز جسس نے کہتے ہیں فروری دوہزہ تائیس میں سپریم کورٹ کے سامنے کئی آئینی مقدمات آئے آئینی ایشوز ملجھا کر ادالت کا امتحان لیا گیا سخت امتحان اور محول کا کئی مددپہ ادالت خوشکار بنی جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا لیکن اس سے ادالتی کارکردگی متاثر ہوئی تمام واقعات آڈیو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنا دیئے ہیں بطوچی جسس شاید آخری بار آپ سے بات کر رہا ہوں میرے نئے اپنے انہوں نے نئے چی جسس کے بارے میں بات کی لیکن جو انہوں نے شکایت کی ہے وہ موسیلی آپ کی جماعت کی طرف سے ان پر مسلسل تنکید ہوتی رہی ہے خدا حافظ خدا حافظ کس کو آپ چی جسس کو کہہ رہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں چی جسس صاحب آپ وانٹو سی گوڈ بائی ٹو ہم یہ تاریخ فیصلہ کرے گی انہوں نے کیا کیا اور سیاسی جماعتوں نے کیا کیا اور عدالتوں نے کیا کیا اس بات میں آپ جانے کی انجائش نہیں ہے میں اگریوڈ نہیں ہوں میں اگریوڈ ہوں مجھے دو خیص بات کا ہے کہ جہاں پر لوگوں کا اعتماد سپریم کورٹ سے بھی اٹھ جائے وہاں پر کیا رہ جائے آپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے سپریم کورٹ سے اس ملک کے عوام کا تو اٹھ گیا ہے میں تو آج بھی یقین کرنا چاہتا ہوں جو چیف جسٹس اپنے اگلے چیف جسٹس کو بینچ میں نہ رکھے آج انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے میرے نئے آنے والے چیف جسٹس سے مختلف رائے ہو سکتی ہے اس بات پہ آپ سمجھتے ہیں جب آپ مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں جب آپ جو فیصلے آپ کرتے ہیں ان کی کیا قانونی حیثیت ہے جب آپ پارلیمان کا بنائے ہوا بل آپ قانون آپ تو آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اسمبلی کی بدت ختم ہو جائے پھر میں اس کو ریجیکٹ کروں آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے لیگسی ہم سب کی بری ہے لیگسی یہاں ڈھونڈنے والا کوئی نہیں اس مرد میں کسی کی لیگسی نہیں ہے پارلیمان کے بارے میں تو آپ نے اپنی پارلیمان کے بارے میں دے دی تھی کہ وہ سوی ورسٹ پارلیمنٹ what about this چیف جسٹس لیگسی بڑے لوگوں کی ہوتی ہے کس کی لیگسی کیا رہی ہے کسی کی لیگسی نہیں ہے پاکستان میں انفورچنٹ بات ہے مجھے شخص کا نام بتا دیں جس کی لیگسی ہے ہم لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن میں جاتے بھی ہیں تو جو سولہ ماہ کی کارکردگی ہے اور جو کارکردگی ہے آپ سے بہت بہتر جانتے ہیں وہ تمام کا تمام ملبہ پی ایم ایل این پر گنے جا رہا ہے کیونکہ آپ کے اتحادی جماعتیں تو آپ سائٹس نکلنا شروع ہو رہی ہیں کہ پی ایم ایل این was the main party یہ ٹھیک ہے پی ایم ایل این تھی پی ایم ایل این کو اپنا بوجھ برداش کرنا پڑے گا سب اپنا بوجھ برداش کریں اقتدار میں تو کسی نے سب نے حصہ لیا لیکن اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں تھے چلے ہم نہیں تھے تو ٹھیک ہے پی ایم ایل این برداش کر لے گی کر لیں گے you think you can sustain this during the election وہ عام فیصلہ کریں کہ جو فیصلہ وہ کرتے ہیں اب آجاتے ہیں کتنا بڑا ہے یہ کھڑا ہے یہ کھڑے ہیں exactly where we are اس سے زیادہ کھڑے ہو نہیں سکتا اس سے بڑا economic crisis political crisis constitutional crisis پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں آیا شاید ہی کسی بل کی تاریخ میں آیا ہو اس سب چیزیں جا کٹھی ہو جائیں so کیا ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف نے خود بہت سارے actions دینا شروع کی ہیں انہوں نے businessmen سے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے SFC کے حوالے سے ہم نے دیکھا زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی ہوا جو smuggling کرے ہیں ان کے خلاف بھی یہ لگ یہ رہا ہے کہ سارا کسارا باہر ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے it's now the army chief who will be looking after everything اگر سیاست دان نہیں کر سکے اور پچھلے تین سال میں ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے ہر سیاسی جماعت ہر پولٹیکل لیڈر جو ہے وہ اقتدار میں رہا ہے کوئی بھی اقتدار سے بہا ہے ہر پولٹیکل لیڈر جو ہے ہر پولٹیکل لیڈر جو ہے اور ہر سیاسی ہوتا ہے وہ کوشش مجھے نظر نہیں آتی لیکن جو کوشش ہو رہی ہے وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں all these actions جو ہوئے ہیں because آپ قومی کو سمجھتے ہیں یہ آپ کر سکتے تھے یہ نئی باتیں تو نہیں ہیں how do you look at his incentives اس سے فرق پڑے گا حالات بہتر ہوں گے یا یا ایک وقتی ریلیف ہے کیا ہوگا نہیں دیکھیں جو ایک وقتی ہی ریلیف ہوتی ہے لیکن آپ نے راستے کا تعیون تو کر دیا الیکشن ہو کے نہیں حکومت آئے گی ٹھیک اگر الیکشن ہوئے you seem very confident کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں الیکشن کے بیرے کا گزارہ نہیں ہے یہ بڑی خام خیالی ہے کہ الیکشن کے بیرے کا گزارہ نہیں ہے ابھی گزارہ ہو رہا ہے نا سر کیا مسئلہ ہوا ٹھیک ہے کر لیں اسے پہلے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں آگے کیسے جانا ہے ایک آئینی جمہوری حکومت ہی ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے الیکشن ہوئے تو آپ کانٹس کریں الیکشن ہوئے جب ہوں گے جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو اگر ایک راستے کا تعیون ہو گیا ان الیکشنوں کو مقصد ہوا تو ضرور کروں گا آپ کریں گے کانٹس اگر آپ نے راستے کا تعیون کر دیا کس نے کرنا ہے راستے کا تعیون جو عرباب اقتدار ہیں جو عرباب اقتیار اور عرباب اقتدار ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیریس چینجز ہونے چاہیے ہیں سیریس چینجز نہیں مجھے اور اس ملک کے لوگ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں کو راستہ نظر آئے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس ملک کے پولٹیکل لیڈر ملیٹری لیڈرشپ اور جوڈیشن لیڈرشپ بیٹھے اور ملک کے عوام کو دکھائیں کہ ہم آپ کے لئے کام کرنا ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کام کرنا ہے کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال لی ہے سب نے کوشش کر لی ہے سب کو اقتدار مل چکا ہے نہیں کر سکے تو آج مل کر بیٹھیں راستے کا تعیون کریں اور اس کے بعد الیکشن کرائیں اور پھر اس راستے پر چلیں سب مل کر یہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جب آپ کہنے سب بیٹھیں تو یوں انکلوڈ پی ٹی آئی نیٹ اس پر ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ملک کے اندر جو حقیقت ہیں پی ٹی آئی نے چورتالیس مہینے حکومت کی ہے مجھے ایک کام بتا دیو یہ کوئی بھی یہاں بریوزما نہیں ہے اگر اس کوالیشن گورنمنٹ سولہ مہینے رہی ہے تو ایک حکومت چورتالیس مہینے کا بہت بھی اٹھائے گی اس لیے ہمیں ذرا آج اپنی ان سیاست کو ایک طرف رکھ کے ملک کے معاملات کو دیکھنا پڑے